بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اور دلچس موضوع کی جانی پیارے دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور انڈیا رافیل فائٹر جیٹ کے بارے میں بی بی سی کیا رائے رکھتی ہے تو پیارے دوستو ہندوستان میں رافیل فائٹر جیٹ کے آنے سے پہلے ہی دفاعی مہرین کی جانب سے ان دونوں فائٹر جیٹ کا موازنہ کیا گیا یہاں تک کہ یوریشن ٹائم نے بھی رافیل فائٹر جیٹ کے مقابلے میں تیاروں کی صلاحیتوں کا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بغیر کسی کی فیور کیے بی بی سی نے ان دونوں تیاروں کے مطالق اپنے کے آلات کا اظہار کیا ہے آپ دوستو کو اس ویڈیو کا سورس لنک میں نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا پیارے دوستو بھارتی ائر فورس نے چند ماہ پہلے فرانس کے ساتھ چھتیس عدد رافیل فائٹر جیٹ کا معایدہ کیا تھا جن میں پانچ فائٹر جیٹ بھارت کو مل چکے ہیں جو کہ سات ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے بھارت میں پہنچے ہیں بی بی سی کے مطابق زشتہ سال بھارت نے بالا کورٹ میں سرجیکل سٹائپ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے ائر کرافٹ سے پاکستان کے بالا کورٹ میں بم گرانے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم نے دیشت گردوں کی ٹیکانوں کو تباہ کر دیا ہے جبکہ پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے ائر کرافٹ نے صرف چند ایک درخت اور ایک کوا مارنے کی سوا کچھ نہیں کیا لیکن جوابن کاروائی میں اگلے ہی دن پاکستانی تیارے بھارتی فوجی تنصیبات کے قریب پہنچ گئے لیکن پاکستانی تیاروں نے وہاں پر حملہ نہیں کیا پاکستان صرف ان کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی لیکن ہندوستانی تیاروں نے پاکستانی تیاروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی جواب میں پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے دو ائر کرافٹ مار گرائے گئے اور ایک پائلٹ کو بھی گریفتہ کر لیا اس حادثے کے بعد بھارت کے وزیراعز اور سابقہ آرمی چیف کی جانب سے یہ بات کہی گی کہ اگر بھارت کے پاس رافیل فائٹر جٹ ہوتے تو پاکستان کے ساتھ بالا کورٹ والے واقعہ کا نتیجہ بہت ہی مختلف ہوتا تو پیارے دوستو بی بی سی کے مطابق رافیل کی صلاحیتوں کو اگر دیکھا جائے تو بی بی سی کے تجزیعے کے مطابق رافیل سٹیلت کوٹنگ کی وجہ سے ایک مارڈرن ائر کرافٹ کہا جا سکتا ہے اس کے مطابق اس ائر کرافٹ کی آپریشنری 65 سے 70 فیصد تک ہے جو کہ انڈین ائر فورس میں شامل ہیں پیارے دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انڈین ائر فورس میں شامل اب تک کی سب سے زیادہ صلاحیتوں والے ائر کرافٹ رافیل فائٹر جیٹ ہی ہیں بی بی سی کا یہ کہنا ہے کہ فرانس کا بنایا ہوا یہ ائر کرافٹ ڈبل انجن ہے اور وسیع پیمانے پر اصلے سے بھی لیس ہے اس ائر کرافٹ کو بنانے کا اصل مقصد فضا سے زمین کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے حتیٰ کہ یہ ائر کرافٹ جوری اتھیاروں سے بھی لیس ہے مگر بی 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 سی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس ائر کرافٹ کی تمام تر خصوصیات بھارتی ائر فورس کو زیادہ فائدہ نہیں پنچانے والی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ائر کرافٹ بھارت نہیں بلکہ فرانس میں بنائے جا رہی ہیں اگرچہ بھارتی ائر فورس میں ان ائر کرافٹ کی بڑی تداد شامل ہوگی بی بی سی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی ائر فورس کو ان ائر کرافٹ کو آپریشنل رکھنے کے لیے بھارت کو مستقبل میں فرانس پر انسار کرنا ہوگا جبکہ دوسری جانب پاکستان کے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بی بی سی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چین کی مدد سے پاکستان نے اس تیارے کو پاکستان میں ہی بنایا ہے اور دوستو بی بی سی کا مزید یہ کہنا تھا کہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیارے میں چائنا کے جی ٹونٹی والی ٹکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس ایرکرافٹ کو مزید خطرناک بنائے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اگرچہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک 3 میں جی ٹونٹی کی صلاحیتوں کو ہی دیکھا جائے تو جی ٹونٹی کے میزائلوں کو جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک 3 میں لگایا گیا ہے تو پیارے دوستو ظاہری سی بات ہے تو یہ ایک تباہ کن ایرکرافٹ بن گیا ہے بی پی سی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کا پائلٹ اب زیادہ بہتر انداز میں جنگی صلاحیتوں کے جہور دکھا سکے گا سب سے اہم بات جو اس رپورٹ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان جی ایف سیونٹین ٹھنڈر تیاروں کو خود تیار کر رہا ہے اس لیے پہلے ہی پاکستان کے پاس اس کو موڈیفائی کرنے کی سہولتیں موجود ہیں لہٰذا اس تیارے کو اپگریٹ کرنے کے لیے ہوگی دوستو رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک تی کی برتری کو تسلیم کرنے سے گریزہ کیوں ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک تی پاکستان میں بنایا جا رہا ہے اس لیے بھارت اس بات کو ہی ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان اس ائرکرافٹ کو خود بنا رہا ہے اور وہ بھی ایسے صورتحال میں جب بھارتی ائر فورس کو بڑی اتداد میں ائرکرافٹ کی ضرورت ہے بھارت کی ڈیفنس انڈرسٹری بھی بھارتی ائر فورس کو ایک میاری ائرکرافٹ دینے میں نکام رہی ہے بھارتی ائر فورس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک پر انسار کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بھارت اس ائرکرافٹ کی برتری کو بھلا کیوں تسلیم کرے گا پیارے دوستو ہر ایک تیارہ اپنے مقصد کے لیے خاص ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کا چاروں طرف سے موازنہ کیا جاتا ہے پہرے دوستو ہر ایک ائرکرافٹ کو ہر ایک ائر فورس اپنی ضروریات کو سامنے راکیڈ ویلپ کرتی ہے یا پھر کوئی دوسرا ملک بھی اپنی ضروریات کے مطابق دیکھ کر ہی اس کو حاصل کرتا ہے اس لیے ان دونوں ائرکرافٹ کا کمپیریزن کرنا بار ٹھیک نہیں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو ملک بھی کسی چیز کو خود یعنی پاکستان بھی ان کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کر سکتا تو یہ آپ کا ویل پوائنٹ ہے ہاں پاکستان بھی ان کو اس انداز میں استعمال نہیں کر سکتا جس انداز میں چین ان کو استعمال کر سکتا ہے دوستو یہ ایک تلک حقیقت ہے یہ ہمیں ماننی پڑے گی رہی بات ان دونوں ائرکرافٹ کے کمپیریزن کی تو پیارے دوستو میری پرسنلیری رائے کے مطابق یہ دونوں ائرکرافٹ ہی جدید ہیں اور جنگ کو جیتنے کے لیے اچھے اتیار کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں استعمال بھی جنگ کو جیتنے میں مدد کرتا ہے پیارے دوستو آج کی سب ڈیٹس میں اتنا ہے اگر میری اس ویڈیو میں کسی بھارتی دوست کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں ان سے مازد کھوا ہوں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگ کتے کی بدلتی صورتحال سے اگرہ رہ سکیں اگلی ویڈیو تک اپنے میز زبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی